انسانوں کے نام افزار ریحان میں ہوں چھتر سالہ میاں مٹھو ان دنوں جنوبی ایشیا میں چھترون یوم ازادی منایا گیا ہے جبکہ پچھلے بس چھترون یوم ازادی کو ڈائمنڈ جوبلی کے طور پر منایا گیا اور مزید چوبیس بس غزرنے کے بعد یہاں صدی کے شادیانے بھی بجائے جائیں گے ہم پچیس کروڑ پاکستانی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں کہ ہم نے پون صدی قبل انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات حاصل کر لی تھی اس کے بعد ازاد قوم کی حصیت سے ہم نے ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنے ملک سے بھوک ننگ اور ظلم و بربریت کا خاتمہ کر دیا ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پوری دنیا ہماری طرح لچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے ہم سے امداد اور قرضے مانگتی ہے ہمارے آئین اور عظیم جمہوریت کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں باقی امریکی اسرائیلی یا بھارتی سب مردہ قوام ہیں جن کے پاس کھانے کو روٹ نہیں ہے بس سسلہ کے ڈھیر ہم سے خرید خرید کر جمع کیے جا رہے ہیں اس لیے تو ہمارے عظیم شاعر اقوام غیر کو فرما گئے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجل سے آپ ہی خودکشی کرے گی شاک نازق پہ جو آشیانہ بنے گا نا پائدار ہوگا اس سے قبل ہمارے سب سے بڑے قائد کے ان جیسا سکالر لیڈر دنیا میں آج تک آیا نہ قیامت تک آئے گا صاف صاف فرما گئے ہیں کہ میں پاکستان کی صورت میں اسلام کی ایک ایسی تجربہ گاہ یا لیبارٹری قائم کر کے جا رہا ہوں جہاں ہمارے مذہب کی بنیاد پر ایسے تجربات ہوں گے کہ پوری دنیا انہیں اپنانے پر مجبور ہو جائے گی آج چھتر سالوں پر محیط ہمارے یہ تجربات پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں اور ہم پوری دنیا میں اپنے دین کا قلعہ مانے جاتے ہیں ہماری مسائیگی میں سٹوڈنٹس نے جو عظیم شان سلطنت قائم کی ہے یہ ہماری خوش اچینی ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادوں میں ہمارا لہو بھی شامل ہے ہمارے عظیم ترین ملک کی بنیاد دو قومی نظریہ پر ہے اس لیے کہ مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہم وہ علاق قوم ہیں وہ کہیں بھی قوام دیگر کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے برسگی جنوبی ایشیا میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے یہاں کی قدیمی اکثریتی قوم ہندو سے ہماری کوئی چیز نہیں ملتی تھی نہ تہذیب نہ تبدن نہ رہن سین کے عداب یا تار طریقے نہ کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات نہ ذات پات نہ رنگ نسل نہ زبان نہ تاریخ نہ رسوم و روایات نہ علاقہ کچھ بھی تو نہیں بلکہ ہمارے قائد کے الفاظ میں پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب ہمارا عظیم فاتح محمد بن قاسم عربستان سے یہاں تشریف لایا تھا یہاں سیند کی ہندو دھلتی میں قدم رنجہ فرمایا تھا سات سو بارہ سے لے کر ان سو سنتالیس تک یا ہندوستان یا انڈیا نام کے ملک میں ہم دل کے ساتھ کٹھے کبھی نہیں رہے یہ تو صرف اقتدار کی مجبوریاں تھی ورنہ ایک پکہ سچا مسلمان بھلا اندرونی خوشی کے ساتھ کس طرح کافروں اور مشرقوں کے ساتھ اکٹھے رہ سکتا ہے جنہیں کتاب مقدس میں نجس یعنی نپاک قرال دیا گیا ہے اس لیے جو ہی ہمیں موقع ملا ہم نے اس نپاکی کو تین حروب بھیجتے ہوئے اپنا الگ وطن پاکستان بنا لیا جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو جب ہمارا پاک وطن پاکستان قیم ہوا تو یہاں غیر مسلموں کے عبادی کوئی ایک چھتائی کے لگ بک تھی آج الحم اللہ ہم نے یہ تین فیصد بھی نہیں رہنے دی ہے اور جو بچی ہے اسے بھی ہم اکثر و بیشتر کلمہ طیبہ کی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں جو ہمارے مقدس عقیدے کا تقاضہ ہے ان کے بوڑے مرد عورتیں یا لڑکے تو نہیں البتہ ان کی نو عمر لڑکیاں اکثر ہماری یہ دعوت قبول کرتی رہتی ہیں جن کی شادیاں ہم اپنے بزرگوں سے کروائیں یا بچوں سے یہ ہماری مرضی ہے کوئی ہندو ہم پر جبر نہیں کر سکتا اپنا الگ ملک بنوا کر بھی اگر ہم نے کسی کا دباؤ سینہ ہے تو پھر کیا فائدہ دو قومی نظریہ کا اور علیدہ ملک کا یہ بھی ہمارے دشمنوں کا پھلایاوا منفی پروپاگنڈا ہے کہ پارٹیشن کے موقع پر کوئی خونی لکیر کھینچی گئی تھی یا بہت زیادہ قتل و غرط گری ہوئی تھی ہمارا دین ہمیں اس نوع کے ظلم کی قطعی اجازت نہیں دیتا جو امن اور سلامتی کا دین ہو بلا اس میں ایسی گنجیش کہاں ہو سکتی ہے یہ بھی ہمارے عزلی دشمن ہندو کی کاستانی تھی جنہوں نے مشرگی پنجاب اور مغربی بنگال میں خون کی حولی کھیلی اور بے گناہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے ان کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر پاک سازمین کی طرح روانہ کی ہمارے خطے میں جتنے بھی ہندو یا سکھ عباد تھے ہم نے ان سب کو بھائیوں کی طرح اپنے بال بچوں خواتینوں اموال جائدات کے ساتھ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ رخصت کیا بلکہ ہم تو انہیں ان ہر دو خطوں سے جانے دینا چاہتے ہی نہیں تھے ہمارے قائد نے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے دلائل کے امبار لگا دیئے تھے کہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم نہ ہو انہیں فرمایا تھا کہ پنجابی یا بنگالی پہلے پنجابی یا بنگالی ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اور مگر اس متعصف انگریز پہلے انڈین گورنر جنرل نے ہمارے قائد کی ایک نہ سنی اور صاف کہہ دیا یہی بات تو محاطمہ گاندھی کہتے ہیں کہ وطن پہلے ہوتا ہے عقیدہ باد میں ہمارے قائد نے محصر تارہ سنگھ کی قیادت میں سکھوں کو بلینٹ چیک پیش کرتے وے فرمایا تھا کہ آپ لوگ پاکستان میں رہنے کے لیے جان سے شرائط مرضی لکھ لیں میں ان سب پر منوحاً دسخت کر دوں گا اس سے بڑھ کر غیر مسلموں کو سینے سے لگانے کی اور ایک قوم بنانے کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے انہوں نے تو ایک ہندو جوگندر نات منڈل کو پاکستان کا پہلا وزیر قانون اور ایک احمدی صدف اللہ خان کو پاکستان کا پہلا وزیر خالجہ تک بنا دیا تھا کیا قلیتوں کے ساتھ اس سے بڑھ کر اس نے سلوک کی کوئی مثال دنیا کے کسی بھی ت رکیہ آفتہ ملک میں دی جا سکتی ہے پاکستان تو بنایا ہے یہ کلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے گیا تھا ہندو مجارٹی کے بل مقاول مسلم منارٹی کے حقوق کی حفاظت کے لیے یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مطالبہ ان خطوں کے لیے تھا جن میں مسلمان پہلے سے اقصریت رکھتے تھے یا مسلم مجارٹی خطے تھے جن کے حقوق کی ہمیں اتنی فکر تھی کہ ہمارے قائد نے کانپور میں تیس مارچ انیس سو اکتالیس کو تقریر کرتے ہوئے کہا تھا میڈیا کے سامنے یہ فرما دیا تھا کہ مجارٹی خطے کے سات کروڑ مسلمانوں کی ازادی کے لیے اگر مجھے منارٹی خطوں کے دو کروڑ مسلمانوں کو شہید کروانا یا زیبہ کروانا پڑا تو میں یہ کربانی دینے کے لیے تیار ہوں قائد کی اس دردمندی کو ہم اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں جب سات اگس انیس سو سنتالیس کو وہ کراچی روانہ ہونے کے لیے ڈیلی سے پرواز کر رہے تھے یو بی کے مسلمانوں کا ایک وفد ان سے ملتے ہوئے پوچھتا ہے نس سجدہ آپ ہمیں کس کے رحموں قرب پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو صاف صاف فرما دیا میں تمام انڈین مسلمانوں کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ آئندہ انڈین شہری کی اسیئے سے اپنے ملک ہندوستان کے وفدہ شہری بن کر رہے ہیں اور کراچی پہنچ تھے ہی دستور سال اسمبلی کے اولین اجلاس میں دو قومی نظریہ کے لپیٹھتے ہوئے اعلان فرما دیا تھا کہ آج کے بعد جہاں پاکستان کے شہری کی اسیئے سے نہ کوئی ہندو ہوگا نہ کوئی مسلمان مذہبی عقیدہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے ریاست پاکستان کو کسی کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا یہ ہماری چھتر سالہ ازادی کا آغاز اور انجام اگلی قسمیں